اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعلا آل بیتہی تیبین التاحرین المعصومین ولانتو دائمتو علا آدائہم اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام سلام علیکم ہم آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام مسائل روزہ میں جہاں ہم روزانہ مختصر سے وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مختصر سے اہم ترین مسائل روزے سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن کی ضرورت وقتاً فوقتاً کئی نہ کئی ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں پڑتی رہتی ہے جی ہاں آج کی گفتگو کا پہلا سوال یہ ہے کہ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے یعنی بڑھا ہو گیا ہے اس لئے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے یا کوئی شخص ایسا ہو جس کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہو تو وہ شخص جو بڑھاپے کی بنا پر روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے بڑھا ہونے کی بنا پر یا وہ شخص جس کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہو روزہ تو وہ کیا کریں گے ان کے روزے کا کیا حکم ہے تو جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا سبب ہو تو ان لوگوں پر روزہ واجب نہیں ہے یعنی وہ بڑھا انسان جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے یا وہ انسان جس کے لیے روزہ زیادہ تکلیف کا سبب ہو اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے لیکن دوسری صورت میں یعنی جب روزہ واجب نہیں تو پھر کیا اس کی ذمہ داری ہے دوسری صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مدتعام غریب فقیر اور مسکین کو کسی کو عطا کریں ایک مدتعام جو تقریباً ساڑھے سات سو گرام یعنی پونہ کلو بنتا ہے اب یا گہو دے یا جو دے یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز عطا کریں تو اگر کوئی شخص بڑاپے کی بنا پر بڑا ہو جانے کی بنا پر یا کسی ایسی تکلیف کی بنا پر جس سے تکلیف روزہ رکھنے کی بنا پر تکلیف زیادہ ہو جائے گی تو ایسے شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ ہر روزے کی بدلے ایک مدتعام فقیر کو دے گا ایک مدت ساڑھے سات سو گرام پونہ کلو ہوتا ہے یہ پونہ کلو ہے چاہ جو یا گہو یا کوئی اس سے ملتی جلتی چیز فقیر کو دے گا تو ایسی صورت میں وہ شخص جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے چاہے بڑاپے کی بنا پر ہو یا کسی اور بنا پر ہو وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ قرار دیا گیا ہے اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے جو بڑاپے کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھیں لیکن ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے یاد رکھئے جو شخص بڑاپے کی وجہ سے ماہ مبارک میں روزہ نہ رکھ سکا ہو یا نہ رکھ پایا ہو لیکن بعد میں وہ اس قابل ہو گیا یعنی شیحت مند ہو گیا یا اتنی شلائیت اس میں پیدا ہو گئی کہ اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ایسا بڑا شخص جو ماہ مبارک میں جس نے روزہ نہیں رکھا ہے لیکن ماہ مبارک کے رمضان کے بعد وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا ہے تو احتیاط مستعب ہے کہ جو روزے نہیں رکھے ہیں ان کی قضا بجا لائے یعنی اس کے لیے بہتر ہے احتیاط مستعب یعنی سواب میں زیادتی کا باعث ہے کہ جو روزے اس نے اس بڑاپے کی بنا پر یعتر کر دی ہے وہ ان کی قضا بجا لائے یہ احتیاط مستعب ہے ضروری نہیں ہے لیکن اگر بجا لاتا ہے تو سواب کی زیادتی کا باعث قرار پائے گا اور اس کے سواب میں اضافہ ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے پیاس لگنے کی بیماری ہے یا اس سے پیاس برداش نہیں ہوتی تو ایسے شخص کے روزے کا کیا حکم ہے آپ دیکھیں اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے یا پیاس لگنے کی بیماری ہو یا بہت زیادہ پیاس اس سے برداش نہ ہوتی ہو یا پیاس کی وجہ سے کوئی تکلیف اس کو اٹھانی پڑے گی کوئی زہمت اس کو بہت زیادہ برداش کرنی پڑے گی تو ایسے مسئلے میں شریعت کہتی ہے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ ہر روزے کے عوض ایک مد تعام عطا کر دے گا فقیر کو یا غریب کو ایسا میں نے آپ کی خدمت میں اوپر پیش کیا ایک مد تعام تقریباً ساڑھے سات سو گرام ہوتا ہے یعنی پونا کھلو ہر روزے کے بدلے وہ تعام کسی غریب یا فقیر کو دے دے گا یعنی ہر روزے کے بدلے ساڑھے سات سو گرام کسی غریب یا فقیر کو دے گا اور کیا دے گا گہو یا جو یا اس جیسی ملتی جلتی چیزیں عطا کرے گا اور اگر مثلاً ماہ رمضان میں اسے پیاس کی بیماری تھی پیاس برداشت نہیں کر پاتا تھا یا پیاس سے تکلیف کے چانسز تھے اور ماہ مبارک رمضان میں روزے نہ رکھے بلکہ ہر روزے کے بدلے اس نے ایک متعام غریب یا فقیر کو دے دیا ماہ مبارک رمضان کے بعد اس نے ایک متعام غریب یا فقیر کو دے دیا اور پھر ماہ مبارک کے بعد اس کی یہ بیماری ختم ہو گئی یہ پیاس کا مسئلہ ختم ہو گیا اب وہ اس حالت میں آ گیا کہ روزہ رکھ سکتا ہے پیاس والا مرض ختم ہو گیا یا پیاس اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا ایسی صورت میں اس کے اوپر روزوں کی قضا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس نے جو ایک متعام عطا کر دیا ہے اس سے وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو کسی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے بڑاپے کی بنا پر ہو چاہے ایسے تکلیف ہو جو بڑھ جائے گی شدت تکلیف کی بنا پر یعنی ایسا مرض وغیرہ ہو کہ جو آئندہ سال تک بھی آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا آپ آئندہ سال تک بھی روزے نہیں رکھ پائیں گے یا پھر پیاس وغیرہ کی بیماری ہو تو ان لوگوں کے لئے ہر روزے کے بدلے روزہ ان پر واجب نہیں ہے ہر روزے کے بدلے ایک متعام کسی غریب یا فقیر کو دینا ہے تعام میں چاہے گہودے جودے یا ایس جیسی کوئی اور چیز عطا کرے اسی طریقے سے ایک مت تقریباً ساڑھے سات سو گرام بنتا ہے یعنی پونا کلو ہر فقیر کو ساڑھے ایک روزے کے بدلے نہیں اے ہر روزے کے بدلے ساڑھے سات سو گرام یعنی پونا کلو فقیر یا غریب کو دے گا تو اس قسم کے لوگ جو بوڑے ہیں بڑاپک بنا پر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں یا مثلا پیاس کی بیماری ہے تو ان لوگوں کوئی لئے روزہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ ایک متعام ہر روزے کے بدلے دے کر اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے پروردگارہ عالم سے دعا کرتے ہیں خدایہ ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق قرامت فرما و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین